بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب وہ ایک تبلیغی دورے پہ بیرو مالک گئے ہوئے تھے اور الحمدللہ کہ لوگ ان کو پسنج بھی کرتے ہیں ان کو بڑھاتے بھی ہیں اور دین کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے اور لوگ قبول بھی کر رہے ہیں اس میں عامل بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلائے خیرتہ فرمائے جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابہ کامران کریں بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی دین جو پھیلا ہے نا بہت نرمی کے ساتھ پھیلا ہے نرم گفتاری کے ساتھ پھیلا ہے پریکٹیکل مذہب ہے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیا پھر لوگوں کو اس عمل کی جانب بلایا تو آج جو فیض امانہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ یہ وہ اس طرح نہیں ہوتا پیار عباس سے بات کرنے کے طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن مذہب کا مفہبی ترجمہ بھی ہے کہ تم رب کی جانب لوگوں کو بہت آرام سے حکمت کے ساتھ بلاو تو اب حکمت ظاہر ہے آپ اختیار کریں گے آپ نرم گوشی اختیار کریں گے نرم زبان اسمار کریں گے تو لوگ آپ کی طرف یعنی دین کی طرف واپس آئیں گے اس فارے سے مفتی صاحب سے انشاءاللہ گفتو کریں گے اور آپ کے ٹی وی سکرن پر ہم ٹیلفون نمر ڈیسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے اچھے اچھے سچے سچے خواب میں سنائیے مفتی محمد صدر عمضی صاحب بدائیں گے خواب کیا کہتے ہیں بسید گفتو آغاز کریں مفتی صاحب سے مفتی صلیقہ علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ایک اچھا کیونکہ آپ سے جدائی ایک دن ہو جائے دنے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ آٹھ ساتھ آٹھ ہفتے کیونکہ ربی لول کے بھی گیپ آ گیا تھا بیچ میں نا اس حوالے سے تو پرغام نہیں ہو سکا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے کنسیف کیا آپ کے میسیج کو اور وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بولاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بیرک و صلی تقریبا ایک مہینہ اور تین چار دن جو ہے وہ غیرازی رہی لیکن پرغام الحمدلہ پورے میں جو میرے دوسرے پرغام سے وہ ریکارڈ کروا دیئے تھے میں نے یہ اصل میں تبریغی دورہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی کیو ٹی وی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے لوگ جانتے ہیں اور بلاتے ہیں بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں میں بات آپ کو ارس کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن ممالک کا ہم نام لیتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں کہ وہاں پر دین سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا دین سے سب دور ہے نہیں ایسا نہیں ہے دین سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض معاملات میں ہمیں قدر نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ملک میں تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز موجود ہے مساجد قدم قدم پر ہے آزانوں کی آوازیں اور سالی چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نمازیوں کا جو ریشیو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور خاص طور پر فجرہ کی نماز میں تو آپ کو ایک سب کم نمازی بڑی سے بڑی مسجد ہو تو بہت کم نمازی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے لیکن وہاں پر دین کا اتنا شوق ہے کہ وہ لوگ کئی کئی مائلز یعنی دو دو تین تین مائلز دور سے نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ان کا شوق ہے اور جب ایسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایونٹ ہو یا اس طرح ہو تو بڑے شوق سے وہ پروگرامز کرتے ہیں معافل منعقد کرواتے ہیں اور یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ وہاں کی تیز رفتار زندگی میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے بلکہ سیئے لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پیغام اسلام کو پیغام دین کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو محبت والا پیغام تھا اسے ہم سب کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے باقی آپ نے کہا حکمت تو قرآن کریم میں ہے نا کہ ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حکمت کے ساتھ بلاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام فرمایا مکی زندگی میں آپ کا انداز آپ دیکھیں مدنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو حالات کے مطابق نظر آئے گا آپ کی جو اسٹیٹریجیز ہیں تو وہ بھی آپ کو حالات کے مطابق نظر آئیں گی اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے چل بھائی نماز پڑھنے کیلئے تو جو کوئی اور کام نہیں ہے نماز پڑھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے جس کو کرنا بھی ہو تو ہو نہ کریں نیک کام کرنا بھی ہو نہ وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ کبھی نہیں کرے گا کیوں کہ ہم سب کے سامنے بولتے ہیں اچھا یہی کام اگر ہم اکیلے میں کریں اور اس پر محبت کا ہاتھ رکھ کر کہ بھائی نماز پڑھ لو آجاؤ سلام مزہ آجائے گا تو وہ کتنے آرام سے آجائے گا اچھا اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے خلیفہ منصور کا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے دانٹ ٹوٹ گئے اب یہ ایسا نہیں کہ جس کسی اور نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہی ہوگی مختلف ہوتی ہے تو اس نے معبرین سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے سارے رشدہ تیرے سامنے مر جائیں گے وہ بڑا خبر آ گیا اس نے ان کو اورف البقا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے اچھا پھر ایک معبر کو بلایا وہ حالات کو جانتا تھا وہ بادشاہ کے سامنے بات کرنے کا ہنر تھا اسے اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالی آپ کی فیملی میں نا آپ کو سب سے لمبی عمر اتا فرمائے گا تو خلیفہ منصور نے کہا دیکھیں بات وہی ہے بات ایک ہی ہے لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز مختلف ہے اور اس دور کے اعتبار سے دس ہزار دراہم اس نے اس معبر کو انعام میں دی ہیں اسی طریقے سے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں دین کی طرف تو ہمیں حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور حالات کے مطابق تبلیغ دین کے جو فریضہ ہے اب چل فرق ہے بہت چیئے مثال آپ نے اب چل اور آپ آئیے چل انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین لیکن ابھی ہمیں جاننا ہے ایک مختصر سے وقفے اور ملتے ایک شاڈ ملٹ کے بعد ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کالرز ٹیلی فنال پر موجود ہیں لہٰذا شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو السلام علیکم میری بہن کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہے میں ساتھ کا بات سے بات کر رہی ہے یہ خواب میری بیٹی کا ہے اس میں دیکھا ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں اور مٹی بہت اٹھتی ہے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوتی ہے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے کہ بیٹی کا خواب ہے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور گھر میں مٹی بہت ہے بہت زیادہ ہے صفائی کھیک سے نہیں ہوتی تو وہ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے علماری سے بڑے سائز والا قرآن پاک نکالنے لگتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جو قرآن پاک کی بائنڈنگ ہے وہ شاید سہلے سے شہید ہوتی ہے یا اس سے ہو جاتی ہے حقیقت میں قرآن پاک بلکل نیا ہے پھر وہ قرآن کو میز پر رکھتی ہے تو وہاں پر اور بھی قرآن اور اسلامی کتابیں رکھی ہوتی ہیں جب وہ قرآن پاک کھول دی ہے تو سامنے سورہ رحمان اور اس کا ترجمہ آ جاتا ہے ادھر اس کی ہمسائی اور قزن بھی ہوتی ہیں وہاں پر ہوتی ہیں پھر وہ سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آتی ہے وہ آواز غیب سے آتی ہے یا اس کی قزن کر رہی ہوتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ سننے میں کتنی اچھی اور میچی ہے مگر اس کی اندر کتنی جہری باتیں ہیں اس کے بعد اس کی قزن صفحہ بدلتی ہے تو اس کے سامنے سورت العادیات نکل آتی ہے کہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ اس میں میرے لئے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ کچھ گھرلو معاملات میں علجی بھی کچھ چپکلش ہیں گھرلو معاملات جو ہیں چپکلش میں زکیت کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے میرے بہن صادقہ باب سے آپ پرام میں شامل ہوئی آپ کے بیٹی کا خام نے سنا کیا کہتا ہے پرام دیکھتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خام کیا کہتا ہے ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام میں سربوتہ سے بات کر رہی ہوں اپنا خواب سنائی میری بہن آواز دستا ہوگی دوبارہ بتائیے گا جی میں ایک گلی میں جا رہی ہوں آپ گھر کا راستہ بھول گئی اپنے گھر کا وہاں ایک مرد کھڑا ہوتا وہ بولتا ہے تمہارا راستہ ادھر ہے گھر تمہارا ادھر ہے گلی میں جاتی ہوں گلی بہت گندی ہوتی ہے جسے پورا کرکٹ ہوتا ہے گندی جگہ ہوتی صبح ادرافت ہوتے ہیں ہاں ایک عورت کہتی کہ ادھر آو تمہارا گھر میں لے جاتی ہوں میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں پیچھے ایک عورت پڑی ہوتی ہے میرے وہ بولتی نہیں تمہارا گھر ادھر ہے پیچھے ہے تمہارا گھر اس کے ہاتھ اکتی ہوں تو اس کا ٹیڑے میری مولی ہوتی مجھے اس سے ڈار لگتا میں آتھا ہاری کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں میری بہن آپ یہ بتائیں کہ نماز وغیرہ پابندی سے پڑتی ہیں آپ پریشان کیوں اتنی زیادہ پریشانی کیوں ہے آپ کو اتنی زیادہ سوچتی کیوں رہتی ہیں آپ بہت چھوٹ چھوٹ باتوں پر ٹینشن لیتی ہوں ٹھیک ہے چالے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانی اور ٹینشن ختم فرمائے راحت و سکون اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کونوں پر شامل کریں گے السلام علیکم میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراچی سے گلام زہرہ بول رہی ہوں کراچی سے بات کر رہی ہے میری بہن اپنا خواب سنائیے گا خواب میرے دو ہیں ایک خواب میں نے دیکھا ہے بڑی ندی ہے پانی اس میں میں لوٹے نہیں ہوتے ہیں جو اسٹیل کے بھر کے خود کے اوپر ڈال رہی ہوں کنارے بیٹھ کے نہ آیا ہے مطلب کپڑے سمیت اور میرا جو شوہر ہے وہ پانی میں جا کے شلانگ ماری ہے لیکن اس کو کپڑے نہیں پہنے ہوئے یہ خواب ہے اور دوسرا خواب دیکھا ہے میری ساس ہے مر چکی ہے مطلب وہ مجھے گلے لگا رہی ہے اور اس نے مجھے بڑا ایک تھال ہے اسٹیل کا اس نے مجھے چیزیں دی ہیں لیکن گلے لگایا ہے کتنی دیر گلے اس نے لگایا ہے میرے کنوی بھی ہے یہ دو خواب ہیں بہت 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 چکی ہے اچھا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں میرے شوہر آفیسر تھے اب ریٹائر ہیں گھر پہ ہوتی ہیں تو کچھ خدا نہ خاصتہ مس انڈریسٹینڈگ تو نہیں ہوتی آپ کے ان کے درمیان اس کے میرے درمیان مطلب وہ اختلافات تو نہیں ہے کوئی اختلافات جی آواز نہیں آ رہی ہے وہ بھی سکتا ہے اچھا وہ بھی سکتا ہے آرچہ ٹھیک ہے میری مہن کراچی صاحب پرام میں شامل ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی السلام علیکم علیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ہیدر آباد سے بات کر رہی ہوں میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے جی بتا جی میں نے جی ایک خواب دیکھا ہے آج کے کسی جگہ پر گئے ہیں ہم لوگ ہم گھر والے میری والدہ ہم سب گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ ایک لڑکا ہوتا ہے وہ پون پہ بات کر رہا ہوتا ہے ہمارا مطلب جیسے تھوڑا سا مسکرار ہوتا ہے ہماری ہماری طرف اشارہ کر کے نا مطلب ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے خدا نہ خاصتا وہ پھسوانا چاہ رہا ہے کہیں مطلب پکڑوانا چاہ رہا ہے کچھ کروانا چاہ رہا ہے ہمارا نقصان تو پھر میں جب دیکھتی ہوں وہ اس طرح لگا ہوا ہے میں جھوٹی اتار کی اپنی تیزی سے بھاگتی ہوں والدہ کو بھی کہتی ہوں اور چھوٹے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں گھر والوں کو سب کو تو ہم جیسے سیڑیوں سے اترتے ہیں تو وہاں دو تین لڑکیاں کھڑی بھی ہوتی میں ہم سے پوچھتی ہیں باہر جانے کا کوئی راستہ وغیرہ ہے تو وہ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ آٹھ دس سال کی اندر کی وہ تھوڑا سا ہسکا سمسکرا کے اشارہ کر دیتی کہ اس سائیڈ پہ نا تو جب ہم نیچے اترتے ہیں تو مگر اندھیرہ ہوتا ہے ہوتا اندھیرہ ہے مگر پھر ہم باہر نکل نہیں پاتے ہیں کہ میری آنکھ کھول جاتی ہے آچھا ٹھیک ہے جی اب اس توشتی ہوں کہ یہ ہم گھر والوں کو تو بتا کے نہیں آئے کہ ہم ادھر آئے تھے تو پھر یہ خدا نہ خاصتہ ہمارے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں ٹھیک ہے آچھا ٹھیک ہے میری پہن آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے پرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام بہن کون کہاں سے بات کر رہے ہیں مجھے کراچی سے بات کر رہی ہوں میری امی کے جانے والا بزرگ آدمی مجھے گھر سے لے کے جاتا ہے اچھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی والدہ کا جانے والے کا بزرگ ہیں جو آپ کو گھر سے لے کر جا رہے ہیں ہاں وہ گندہ پانی ہوتا ہے پہاڑ علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ سوکا جگہ ہوتا ہے ادھر پانی کے اندر مجھے وہ لے کے جاتا ہے وہ جگہ صاف ہوتا ہے تو کسی کے گھر چھوڑ دیتا ہے پھر مجھے اس کی تلاش ہوتی ہے کہ مجھے کب لے کے جائے گا پھر بعد میں جب آتا ہے پھر مجھے پہنچا دیتا ہے اپنے گھر اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے میں اور میرے ہمیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے گھر میرا بھائی علی ادھر رہتا ہے نا اس کے گھر بچھو ہوتے ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوتے دوکھوں میں مار دیتے ہیں ایک بچ جاتا ہے آچھا اچھا یہ خود شادیش ہوتا ہے آپ میرے رہے ہیں آپ میرے رہے ہیں جی آپ شادیش میں میرے رہوں آچھا میرے رہے ہیں کچھ پریشانی ہے جی پریشانی بہت ہے گھر میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آرات و تکونتہ فرمائے پریشانی ہے ختم فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک اور کور کو شامل کریں گے جی السلام علیکم علیکم السلام بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں قرآن بات کر رہی ہوں ساتھ کا بات سے ساتھ کا بات سے بہن قرآن بات کر رہی ہیں جی اپنا خواب بہن کی جائے گا دی میرے دو خواب ہیں پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایک قرائے کے گھر میں شیفت ہونے ہیں وہاں پہنا بہت پہلے میری خالہ رہتی تھیں کچھ عرصے کے لیے قرائے پہ رہی تھیں تو وہ گھر بہت بڑا ہوتا ہے باشوں بھی بہت اس کے گندے ہوتے ہیں اور عجیب سا بھاری پن پورے گھر میں ہوتا ہے گھر کے دوسرے طرف بزار ہوتا ہے جہاں پہ لوگ شوپنگ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہاں بزار نہیں ہے میں اپنی امی کو کہتی ہوں کہ یہاں پر کچھ جنات یا کچھ ہے مجھے خوف آ رہا ہے اور بھوٹن بھی بہت ہو رہی ہے تو پھر میری وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سمان نہ لے کر آئیں لیکن میری خالہ کہتے ہیں ابھی آدھا سمان آ گیا ہے باقی کل آ جائے گا میں سیریوں کی طرف دیکھتی ہوں وہاں پر ایک پتلا سا سامپ ہوتا ہے جو دیوار پر چڑھا ہا ہوتا ہے اور کوئی اور جھوٹا سا جانور بھی ہوتا ہے جو مجھے دے کر بھاگ جاتا ہے اور حقیقت میں یہ بھی ہے کہ ہم مکان ڈھونڈ رہے ہیں قرائے کے لیے ٹھیک ہے جی بہن آپ کا خواب بھی نوٹ کیا پر رہم دیکھتے رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم ایک کال ڈراب ہو گئی ہے جی ایک اور کالر ہن کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز اچھا یہ مجھے فال جو گیا وہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ اپنا مسئلہ بتا رہی ہے فال جو گیا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا چلی اللہ تعالی سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالی کو صحت عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا میری بہن اور ہمیں اندازہ ہے جب کوئی بیماری اپنی لوگ ایسا وہ تکلیف میں ہوتا ہے بہرہ اللہ تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم السلام علیکم بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہے سنہ بات کریں کراچی سے کراچی سے سنہ بات کریں سنہ اپنا خواب بہن کی جائے گا میری نن نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی ساس کا اندکار ہو چکے ویسے تو انہوں نے اپنی ساس کو دیکھا ہے خواب میں کہ وہ کہہ رہی ہے میں شادی کر رہی ہوں دوسری اور جہاں پر میں شادی کر رہی ہوں وہاں پر میں اپنے پیٹے کی بھی شادی کر رہا ہوں گی تو میری نن کہہ رہی ہے کہ اچھا اگر آپ کروائیں اگر آپ میں شہر کی دوسری شاہدی گوایا ہے نوان کروا دیں اپنے شہر سے کہہیں اگر ہم نے دوسری شاہدی گوایا ہے تو تم کٹ لو یہ بتائیں کہ آپ کی نن نے جو خواب دیکھا تو ان کی ساتھ سے بنتی نہیں تھی زندگی میں بنتی تھی ان کی شاہدی ہے تین مہینے پا تھی ان کے اندر کالو گیا تھا ساتھ کا ٹھیک ہے بس صحیح آپ کا خواب یہ نوٹ کیا آپ کا بہت شکریہ آپ پرنام میں ہمارے شامل ہوئی ایک اور کالو پر شامل کریں گے جی اسلام علیکم مرحبت اسلام جی کالو کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کورت الان بات کر رہی ہیں ساتھ کے بعد سے میرا ایک خواب رہ گیا تھا آچھا جی دوبارہ بتائیے جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے موں کے سارے دان ٹوٹ گئے ہیں بہت زیادہ خراب اور گندے ہو کر وہ موں میں چورا ہو جاتے ہیں تو وہ میرا چورا جو دانتوں کا ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں بھی آ جاتا ہے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے خون نکلتا ہے آپ کے گھر میں کوئی فیملی بھی بیمار بخارت ہو نہیں ہے کوئی جی بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرط الان بہن آپ کا دوسرا خواب بہن میں نوٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالو کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والی اسلام جی کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں حیدرباد سے انسل کر رہی ہے حیدرباد سے بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کیجئے اور ٹی وی کے آواز بند کر دیں پلیس جی جی آواز بند کر دیں اب خواب بہن کیجئے اپنا جی محسوس میں نے یہ خواب دیکھا بلکہ اثر و بیشتر میں اس طرح کی خواب دیکھتی ہوں کہ جیسے میں کسی جگہ پر ہوں کوئی میرے پیچھے لگایا ہے ابھی میں نے ریسرنلی خواب دیکھا میں اچھی بھلی کوئی بڑا سا میدان ہے ساستری جگہ ہے میں جا رہی ہوں تو سامنے لال ہونٹ بیٹھے رہے ہیں اچھے بھلے بیٹھے رہے ہیں لیکن وہ مجھے آتا دیکھ کے کھڑے جاتے ہیں اور میرے پیچھے آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں تو میں جب ان سے بچنے کیلئے جاتی ہوں تو وہ میرے ہی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور میں کسی کمرے بند ہو جاتی ہوں اچھا شیشے کا گیٹ ہے اچھا آپ کیا پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں آپ مطلب شیجرے کے اپنے وضائف پڑھتی ہیں نہیں نہیں مطلب آپ گھر پہ رہتی ہیں کہیں کام پر جاتی ہیں پڑھتی ہیں کیا لائف ہے آپ کی جی جی میں نے ابھی میں نے شروع کیا ہے درس انظامی سٹرائٹ کیا ہے دوسرا لیول سے بڑھائی میرا کچھ پریشانی میں آپ جی مطلب پریشانی یہ ہے کہ میں جیسے گذبانی یاد کرتی ہوں جیسے سرف ساویر گردان اور تعلیم آج ہے ٹھیک ہے میرے میں نے حیدرباد سے اپنا میں شامل ہوں اور آپ مدرسہ ہو جائیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی عالمہ بنائے بعمل بنائے اپنا خیال رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کورو کو شامل کریں گے جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم جی جی وارکم اسلام وہ مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی جی بتائیے میں نے ایک خواب ابھی دو دن پہلے دیکھا ہے کہ میں نے بلیک کلر کا لباس پہنے ایک ہم تقریب میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک میرے انکل ہوتے ہیں انہوں نے ایک گھوڑی کو پکڑا ہوتا ہے اور وہ گھوڑا بلیک کلر کا ہوتا ہے اور میں اس کے اوپر سواری کرتی ہوں اور اس کا پلیز مجھے بتا دے آن سے اچھا یہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے آپ میرڈ ہیں نہیں میں ابھی ان میرڈ ہوں اور سٹیڈی کر رہی ہوں ابھی کیا کر رہے ہیں سٹیڈی کر رہی ہیں کوئی رشتے کے حوالے سے والدہ کچھ ہے پریشانے کیا ہے کوئی رشتے کا پرابلم دنیا آپ کو نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں آبی ٹھیک ہے اللہ تعالی اچھا رشتہ تا فرمائے آپ کا خیال اپنا خیال ہے کیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کون کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والد مکلان جی بہن کونک کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اٹک سے بات کر رہی ہیں نورین بی بھی اٹک سے میری بہن نورین بھی بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کیجئے گا جی میری تائمی ہے تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی گھتنے سے ٹانگ بہت زخمی ہے اور بہت تکلیف میں ہے ان کی ٹانگ زخمی ہے یہ ٹانگ بہت گھتنے سے زخمی ہے اور بہت زیادہ وہ تکلیف میں ہے آچھا گھتنے ہیں یہ ابھی زندہ ہیں جی زندہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے دار دینا بہت مجھے سرکس میرے نام کہے بلاتی اور میں چمج دیتی ہوں دوائی کا نا تو وہ چمج بھی تھوڑا عام چمج سے بڑا ہوتا ہے اور بوٹل بھی عام بوٹل کی ذرا دوائی کی بڑی ہوتی ہے اور ان کا چمج دینے لگی ہوتی ہے نا اور دیری انہوں کو وہ غصے 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 ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو پہلے بھی میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا کہ ان کا جنازہ جا رہے ہیں اچھا ان کے بچے ہیں بھی ان کے بچے ہیں آپ پس پہ لڑائی چڑھنے تو نہیں ان کے دی ہم ہی ان کا نہیں پتا ہماری کنت کے ساتھ بہت زیادہ مرازگی ہے نا چالے ٹھیک ہے اللہ تعالی میل بلاب قائم و دائم رکھے ناردگیہ ختم فرمائے اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے مختصر سے وقفے پر آپ کہیں نہیں جائیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد مجھے بتائے گیا ہے کالرس موجود ہیں تو شامل کرتے ہیں اپنے کالرس کو السلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم جی میں بھائی کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں چینیوٹ سے چینیوٹ سے بات کر رہے ہیں جی اپنا خواب بہن کیجئے سر خواب نے دیکھا ہے سامپ ہمارے پیچھے لگا ہے بہت بڑا بچ یہ رہے ہم ایک رکھ پر چڑھ گئے ٹھیک ہے وہ سامپ بھی درکھ پر چڑھنے لگا ہم نے چلانگ لگا دی یہ صرف جاد ہوگی اچھا آپ نے چلانگ لگا دی اور سامپ بھاگ گیا پھر نہیں سامپ بھاگا نہیں مجھے جاد ہو گئی اچھا کیا نام ان کا آپ کا نام کیا عذر عباس عذر عباس عذر عباس کیا کام کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں سر زمیندارہ کرتے ہیں زمیندارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں شامل ہوئے ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم باریکم ملتان سے بات کرتے ہیں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کام میں دیکھا ہمی کی طبیعت دوز زیادہ خراب ہیں کن کی امی کی اچھا ویسے ماشاءاللہ صحت مند ہے امی جی ویسے امی صحیح ہے جی ویسے تو جیسے لیکن کریم میں پاس ڈاکٹر ہے ہمارے وہ بلوایا اس کو بلوایا امی خواب میں دیکھا آپ کی امی بیمار ہیں آپ نے قریب کے ڈاکٹر کو خواب میں بلوایا جی وہ باکٹر کہتا آپ کی امی کے پاس تین سال ہے مطلب تین سال کے بعد ویسے کی نماز کے بعد ان کی ڈیٹھ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتان سے آپ پرامے شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کون کے شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مجھے خواب آیا تھا میں مدینہ چیز میں جاتا ہوں ہم جی ادھر میں روزے کے اندر جاتا ہوں تو وہ آپ سے کار ادھر لیتے پہر روزے میں میں آپ سے آپ نے سر پر گیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے زیارت مدینہ کی بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا خواب ہے کیا کہتا ہے پر ہم دیکھتے رہی ہے ناظرین اب مدینہ ہم کسی کارلر کو شامل نہیں کرسکیں گے کہ اب وقت ہی کمی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سب جو بھی آنا چاہیں گے ان کو پرامل شامل کریں گے انشاءاللہ چلتے ہیں موسیق طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے صادقہ بات سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی جو صاحب ذاتی ہیں وہ جھاڑو دے رہی ہیں لیکن مٹی بہت ہے اور ان کی جھاڑو سے صفائی ہوتی نہیں ہے کچھ دیر بعد پھر وہ کہیں سے قرآن اندر سے نکالتی ہیں اور اسے میز پڑھتی ہیں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز یا تو غیبی طور پر آ رہی ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ ان کی کزن ہیں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں پھر ان کی کزن سورہ آدیات بھی پڑھتی ہے اور پھر یہ سوچتی ہیں کہ یہ اتنا اچھا پڑھ رہی ہے لیکن اندر سے کیسی ہے کیسے کیسے اس کے جو نہ معاملات ہیں دیکھیں آپ کی بیٹی کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ معاملات کو جو ہے وہ خراب کرنے کے بجائے سلجھاتی ہے سلجھانے کی بات کرتی ہیں کوشش بھی کرتی ہیں لیکن اس وقت معاملات جو ہے نا وہ جو خواب بتا رہا ہے باقی اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اس وقت معاملات یہ ہیں کہ تھوڑے سے نا ان کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں اور ان کے سلجھانے سے معاملات سلج نہیں رہے اور دوسرا یہ کہ سورہ رحمان کی قرآن کو میس پر رکھنا سورہ رحمان کی تلاوت یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی صرف تلاوت کی طرف نہ ہیں بلکہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا مرکز ہے اس سے ہدایت بھی حاصل کریں اور جو قرآن والے ہیں جو قرآن کو سمجھانے والے ہیں تو قرآن کو ان سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور قرآنی تعلیمات پر اگر عمل کریں تو پھر یہ لڑائی جھکڑے یہ فتنہ فساد یہ کچھ بھی پھر نہیں ہوتے پھر محبتوں کی بات ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات ارس کروں کہ آپ قرآن کریم میں سورہ حجرات پڑھ لیں اور اس میں آگے جا کر شروع میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مطالق ہے آپ کے جو دربار کے عدار آگے آپ دیکھیں کہ جہاں انم المؤمنون پھر اس کے بعد کوئی قوم کسی قوم کی جو ہے وہ عیب نہ نکالے برے القاب سے کسی کو نہ پکارا جائے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک وطالہ نے وہاں پر بیان فرمائی ہیں تو بعض اوقات ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ سلجاؤں میں نہیں آتی تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو یہ این ممکن ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہی میری دشمن ہے تو بعض اوقات جس کو بندہ دشمن سمجھتا ہے تو خواب میں ویسے ہی دیکھتا ہے اور این یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں نہ ہو ریکن آپ نے دیکھا تو آپ کو احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے راز جو ہے نا راز کی جو باتیں ہیں گھر کی باتیں ہیں وہ ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتے آپ احتیاط کریں خود احتیاط کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ سورہ آدیات میں جو جہاد میں گھوڑے ہوتے ہیں ان کے ٹاپوں کے نیچے سے جو گرد و غبار اڑتا ہے اس کی بھی قسم انشاءات فرمائی اور یہ خاص طور پر دشمنی کے لئے بہت پڑی جاتی ہے یہ آمیلین جو ہے کہ بعض اوقات یہ ترغیب دیتے کہ اس کو پڑا جائے تو اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے دل میں اگر ایسی بات ہے تو اس کو دور کریں اور اگر واقعی ہے تو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کوئی خدا نہ خاصا دشمن بھی ہونا تو اس کے سامنے واضح نہ کریں کہ آپ مجھے دشمن سمجھتے ہیں یا کیا ہے آپ سلام دعا رکھیں اور اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں لیکن اپنی سیڈ سے موتات رہیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے سرگودہ سے بیٹھ نے پوچھا کہ گلی میں جا رہی ہیں گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں ایک مرد راستہ بتاتا ہے وہاں جاتی ہے تو وہاں گندگی ہے پھر وہاں پر ایک عورت ہے وہ راستہ بتاتی ہے پھر ایک عورت ہے تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جب کسی معاملے میں پھستے ہیں یعنی خدا نہ خاصتا کوئی الجاؤ ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ یا ان کے گھر والے ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو بجائے ہر ایک کی باتوں میں آنے کے اپنا راستہ خود اختیار کریں یا کوئی آپ کا مطلب یوں سمجھ دیں کہ خاندان میں فیملی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت بھی رکھتے ہیں تو اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ہر کسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنا ہر کسی کے سامنے اپنے معاملات کو بیان کرنا اور ان سے مشورہ لے کر اس پر عمل کرنا یہ بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا ہے یہ خواب یہ بتا رہے کہ ہر ایک کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر رہی ہیں اور انہی کا جو ہے وہ ایک اور خواب بھی جو ہے وہ آگے ہے انشاءاللہ جب آئے گا تو میں اس کو ارز کر دوں گا اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے غلام زہرہ نے پوچھا کہ بڑی ندی ہے اس ٹیل کے لوٹے بھر کر یہ اپنے اوپر ڈالتی ہیں گویا کہ یہ کپڑوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں اور بات لے رہی ہیں اور ان کے شوہر جو ہے وہ پانی میں ہیں اور انہوں نے لباس نہیں پینا ہوا اور نمبر چار یہ کہ ساس مرحومہ نے ان کو گلے لگایا ہے میری بہن بات یہ کہ آپ دیندار سی ہیں اور شوہر تھوڑے سے میرے خال میں لاعبالی ٹائپ کے ہیں تو یہ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لاعبالی نہیں بھی ہوتا دین کے معاملات میں لیکن شیطان اس طرح رکھنا اندازی کرتا ہے اور این یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا یا ان کا کسی معاملے میں پانٹ آف یو آپ کا ڈیفرنٹ ہو ان کا ڈیفرنٹ ہو تو یہ بھی این ممکن ہے اور جو اختلاف ہے کسی معاملے میں تو وہ اس میں صحیح نہ ہو تو یہ بھی این ممکن ہے تو برحل اس پر غور کر لیں اللہ رب العالمین کرم فرمائے ساس مرہومہ نے گلے لگائے تو مرہومہ کا اس طرح گلے لگانا یہ آپ کے لئے بڑا خوشکن ہے اور آپ کے لئے بہت اچھا ہے پھر اس کے بعد حیدر آباز سے بہن نے پوچھا کہ کسی جگہ پر گھر والے گئے ہیں ایک لڑکا فون پر کہیں ہسکر بات کرتا ہے جیسے لائک کہ ان کو پھسوانا چاہتا ہے پھر یہ سیڑیوں سے اترتے ہیں تو کوئی لڑکیاں ہیں ان سے پوچھتے ہیں پھر پوچھ کر وہاں جاتے ہیں تو وہاں اندیرہ ہوتا ہے میری بہن آپ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک تو شک جو ہے وہ ذہن سے نکالیں کہ یہ ہمارے خلاف کر رہی ہے یا یہ ہمارے خلاف کر رہا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں آپ جو ہے نا اس طریقے سے کوئی اگر ذہن میں وسوسے اندیشے آتے ہیں تو اس کو بلکل ہٹا دیں اور تھوڑا سا نا پرسکون مائن کے ساتھ آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ جتنا زیادہ شک کریں گے شکوک کی دنیا میں جائیں گی تو آگے جا کر آپ کے لئے پھر اندیرہ ہی اندیرہ ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے فلاں نے آ کر یہ بات کر لی کہ اس نے یہ بولا آپ نے یقین کر لیا فلاں نے آ کر یہ بات پولی کہ اس نے یہ بولا تو پھر آپ نے اس پر بھی یقین کر لی تو کہاں جائیں گے تو بالاخر آپ کے لئے پھر کوئی راستہ نہیں ہے تو اسی لئے لوگوں کی جو سنے سنے باتیں ہیں اس پر آپ یقین نہ کیا کریں اور کسی کے مطالق بات ہو تو تفتیش کر لیا کریں یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ کوئی بزرگ ان کو لے کر جا رہے ہیں پانی میں صاف جگہ پر پھر اپنی جگہ پہنچا دیتے ہیں میری بہن یہ خواب واضح نہیں ہے کوئی اس کی تعبیر نہیں بند رہی بھائی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بچھو ہوتے ہیں کوئی ایسے معاملات ہیں فیملی میں کہ تھوڑے سے دلوں میں جسے کہتے ہیں گھٹن آئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہیں بغزو عداوت آیا ہوئے اللہ رب العالمین دور فرمائے اور اس میں خاص طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے دیکھیں آج کسرس سے خواب ایسے ہے جس میں لوگوں کی باتوں پر کان دھرا جاتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کفا بالمرئے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنیں اسے آگے بڑھا دیں صحیح قرط العین نے صادقہ بات سے یہ پوچھا کہ قرائے کی گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور گندہ ہے بھاری پن ہے اور دوسری طرف بازار بھی ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور خالہ کہتی ہی کہ نہیں آجاؤ پھر وہاں پر ایک سام بھی ہوتا ہے آپ اگر کرائے گھر میں شفٹ ہو رہی ہیں تو آپ بھی بجائے اس کے کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ دیکھ لیں بس ہم لے لیں گے ایسا نہ کریں گھر میں جو جینٹس افراد ہوں جینٹس ہوں ان سے کہیں کہ وہ خود اس میں محنت کریں خود دیکھیں آپ لوگ جا کر خود پسند کریں اس کے بعد لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا بہن نے کہا کہ فالش ہو گیا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا یہ تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے وہ فرماتا ہے اور سورہ فاتحہ روزانہ سات مرتبہ والا خیتی مدور شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں دم کی اوپا پانی پھیں اور علاج جو کروا رہی ہیں وہ کرواتی رہیں سنہ بین نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی نن نے دیکھا کہ ساس مرہومہ دوسری شادی قیتی میں کر رہی ہوں اور وہاں اپنے بیٹے کی بھی کرواؤں گی کچھ آپ کے ذہن میں ایسے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں شور بیوی کے درمیان تو بیوی کے ذہن میں کوئی چل رہا ہوتا ہے تو این ممکن ہے کہ ایسی کوئی بات ہو رہا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کوئی تعبیر اس کی نہیں بن رہے دوسرا یہ کہ قرط الائین نے صادقہ باز سے پوچھا ان کا دوسرا خواب ہے یہ کہ دانت گندے ہیں خراب ہو کر گر جاتے میری بہن یہ اچھا خواب نہیں ہے آپ صدقہ وغیرہ دیں اور جو میں اکثر بتاتا ہوں حدیث سپاک کی روح کے مطابق کہ اٹھ کر اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھوٹو کر لیں لاحول شریف پڑھ لیں اور اپنا خواب کسی سے بیان نہ کریں یہ دعا کریں کہ یا علالہ نمین اس خواب کے برے اثر سے شیطان کے شرط سے مجھے محفوظ و معمون فرما اور صدقہ وغیرہ بھی دیں اس کے بعد حیدرباز سے بہن نے پوچھا کہ کسی جگہ پر کوئی پیچھے لگاوائے کہیں جا رہی ہیں تو سرک اونٹ ہے وہ پیچھے لگاوائے پھر کسی کمرے میں یہ چلی جاتی ہے میری بہن آپ کا بھی ہر معاملے میں ڈر اور خوف ہے اس کو نکالیں ہر کوئی خلاف نہیں ہوتا جو خلافے وہاں پر موتات رہے لیکن ہر کوئی اس طرح آپ کے پیچھے لگاوائے ایسی بات نہیں ہوتی تو تھوڑا سا نمازوں کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ان کی تائی امی گھٹنے سے ان کو زخمی ہے اور یہ منظر ان نے دیکھا پہلے بھی دیکھا تھا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تائی امی جو ہے وہ اپنے فیملی کے معاملات کی وجہ سے کچھ پریشان ہے اور آپس میں انبن ہے گھٹنے کا زخمی ہونا کیونکہ انسان جب پھر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا تو ظاہرے کہ خاندانے سارے افراد میں ایکہ ہوتا ہے تو زندگی کی گاڑی صحیح جا رہی ہوتی ہے تو ایکہ نہیں ہے کچھ اس طرح اشارہ ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا شیطان اس طرح پریشان کرتا ہے در رب العالمین کرم فرمائے چنیورٹ سے ازر عباس نے یہ پوچھا کہ صاحب ان کے پیچھے یہ درخ پر چڑھ گئے وہ چڑھنے لگا تو انہوں نے چلنگ مار دی میرے بھائی آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ ذمہ دار ہیں تو آپ خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں دشمنی نہیں چلتی تو دشمنی کو ختم کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور باقی سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ لیا کریں تین تین مرتبہ ولہ ختمہ دوشریف کے ساتھ اور یا حفیظ یا اللہ کا ست سے پڑھا کریں پلتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی کی تیبیت بہت خراب ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امی کے پاس تین سال ہیں یہ کہ بعض اوقات اس طرح خواب آتے ہیں میری بہن مجھے تو تین سال مجھے تو ایک سال کا نہیں پتا مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گا یا نہیں کسی کو نہیں پتا تو ہمیں ہمیشہ تیاری کرتے رہنا چاہیے اور ان باتوں پر کان نہیں درنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں مدینہ شریف جاتے ہیں اندر جاتے ہیں میرے بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں نیکیوں کی طرف آئیں فرائض واجبات سنتوں کی طرف آئیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی دبا کریں آپ کی راستے کھلے میں بہت شریف محمد سے اللہ تعالی جلائے خیرتہ فرمائے ناظرین کرام بڑی خوشی ہوئی کہ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ ماشاءاللہ شوق اور ذوق پر پروریم میں شامل ہوئے میں مصف سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ایسا نہ ہوگا ہم پروریم پیش کرنے جارے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذوق آپ لوگوں کا شوق اللہ تعالی آپ کے ہر جائز کابش کے قبول فرمائے زندگی بخیض انشاءاللہ کل اس قرآن کے لئے کرنے پھر حاضر ہوں گے فرائض واجبات کے ساتھ درود پاکی کسرت رکھئے گا یہی ہماری کامیابی کا انشاءاللہ ذہینہ بنے گا اجازہ دیئے اپنے مذبان آشکار داور کو مفتی وصلہ عبدالدین صاحب کو اجازہ دیئے اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ